رمضان شہر القیام اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتائے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے اس کے علاوہ نوافل، چاشت، اشراک وغیرہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ راتوں کی عبادت کا احتمام کرتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ أَنِ الْمَزَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمْعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن رمضان کی ورکت اور باجمات نماز تراوی کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَانُ قَلِيلًا مِّنَ الْلَيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سہر کے وقت استغفار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے ایک اور موقع پر فرمایا تحجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لئے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب یعنی دو کام ہیں ایک تو یہ کہ گناہوں کو دور کرتی مٹا دیتی جو پہلے سے ہو چکے ہیں اور دوسرے آئندہ بچنے کی صلاحیت بھی اس سے پیدا ہوتی رمضان میں ترابی پڑھنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی ترابی جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی ترابی کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے آپ نے تئیسویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑی یعنی ترابی خود پڑی آپ نے اپنی پڑی اور صحابہ نے اپنی پڑی پھر تئیسویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ اقتہائی رات گزر گئی پھر چوبیسویں رات کو نماز نہ پڑھائی لیکن پچیسویں رات کو آدھی رات تک نماز ترابی پڑھائی ہم نے ارسکیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عارضو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے آپ نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لئے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا پھر آپ نے ستائیسویں رات تک نماز نہ پڑھائی ستائیسویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر بانوں اور عورتوں کو بھی بلا لیا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے تو انہوں نے فرمایا سہری یعنی اتنی دیر تک پڑھاتے رہے آخری عشر کی نماز سے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں صرف دن کی عبادت نہیں رات کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور اس کی بہت فضیلت ہے اور اس میں جتنا زیادہ لمبا قیام ہو اتنا ہی اچھا ہے بیس دنوں تک تو آپ ایک روٹین میں تراوی پڑھتے ہیں لیکن پھر اکیسویں رات سے جب تاک راتیں شروع ہو جاتی ہیں اور آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت قیام اللیل کی جو مدت ہے اس کو بھی بڑھا دینا چاہیے جیسے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے پتہ چلتا ہے ہر رات کو مدت بڑھتی گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کل ہم نے یہ بھی پڑھاتا کہ قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کرو تو آپ نے اپنے لئے کچھ سوچا کہ آپ کس طرح یہ کر سکتی ہیں کہ یہ بھی آپ کا ہمبرک تھا اور یہ صرف ایک دن سوچنے کی بات نہیں ہے تو ساری زندگی سوچنے کی بات ہے اور اس پر بھی غور و فکر کرتے رہیے کہ آپ کس طرح زبان سے ہاتھ سے قلم سے کس طریقے سے آپ یہ جہاد کر سکتی ہیں السلام علیکم مالکہ السلام میں جو ہوں افتاری کے بعد واغ کرتی ہوں تو جو میری واغ والی پارٹنر ہے میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو آپ کا لیکچر ہوتا ہے وہ 30 to 40 منٹ سمرائز کر کے ان کو بتاتی ہوں تو وہ بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی تو کونٹینوسلی 3 ڈیز جو ہیں وہ الود آتی رہی ہیں وہ فرس ٹائم آئی تھی تو آج انہوں نے فارم سمیٹ کروانا تھا جا کے وہ کہہ رہی تھی کہ میں انچل آئے کروں گے روزاں تو آپ پھر 40 منٹ واغ کر کے قیام کر لیتی ہیں ماشاءاللہ ہم عام طور پر صحیح سمجھ تھے کہ ایکسرسائز سے ہماری انرجی کم ہو جائے گی حالانکہ وہ بڑھ جاتی ہے اور کوئی کچھ باقیوں کی ذمہ نہیں ہے جاہد ہوں بھی جہادن کبیرہ صرف چند مخصوص لوگوں کی ذمہ داری سب لوگ اپنی اپنی کپیسٹی میں کسی نہ کسی طرح ضرور اس فریضے کو انجام دیتے رہیں اور وہ سب سے زیادہ فکر مند ہو گئے جو سب سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرے گا کہ وہاں جا کر مجھے اللہ کو جواب دینا حساب دینا اس نعمت کا یعنی نعمت قرآن کا کہ اس کو پا کر صرف اپنے تک رکھ لیا یا اسے آگے بھی پہنچایا